ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل بیسیک کوکنگ آج ہم بنائیں گے ویج بریانی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ویجیٹیبل رائز اس کے لئے ہم نے لیا ہے سیزنل کچھ سبجیاں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آلو ہے گوبی ہے شملہ مرچ ہے ہری مطر ہے اور یہ ہم نے گرم مسالہ جیرہ یہ فرائی رائز مسالہ ایبرسٹ مسالہ ہری مرچ دیش پتہ یہ ادرک لیسن مرچہ سویا بین جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ لے لیں یہاں ہم دیکھیں ککر میں آئل لے لیے ہیں اس میں ہم ایک سپون دیسی گھی ڈالیں گے اب ہم اس میں جیرہ کا تڑکہ دیں گے تیج پتہ ڈالیں گے بہت ہی ٹیسٹی ویج بریانی بنائیں گے ہری مرچ کا تڑکہ دیں گے آپ چاہیں تو لال مرچ کی بھی تڑکہ دے سکتے ہیں اس کو اچھے سے چلائیں گے اس میں ایک چمچ ہینگ ڈالیں گے اس کے بعد ہم پہلے سویا بین کو اچھے سے فرائی کریں گے سویا بین کو ہم نے پہلے ہی لک بوم وارٹر میں رکھ دیا تھا ہر کے گنگنے پانی میں تاکہ اچھے سے سویا بین ہمارا سوافٹ ہو جائے اس میں ہلکا سا نمک ڈال دیں گے تاکہ سویا بین جلدی سے فرائی ہو جائے نمک ڈالنے سے سویا بین برطن کی ستے میں چپکتا نہیں ہے باریک کٹا ہوا لیسن پیاج اس میں ملائیں گے اچھے سے چلائیں گے اس کو تب تک چلائیں گے جب تک پیاج ہمارا بھورا نہ ہو جائے براؤن کلر میں نہ آ جائے اب ہم اس میں وہ بھی ملائیں گے جتنی بھی سبجیاں ہیں وہ سب ہم اس میں ملائیں گے اس کو ہم چلائیں گے اچھے سے اب ہم اس میں گاجر ملائیں گے جو بھی ہری سبجیاں آپ کے پاس ہیں وہ سب ہم اس میں ملا دیں گے آپ چاہیں تو اس میں پانیر بھی ملا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اچھے سے اس کو چلائیں گے بڑیاں سے پورا مکس کر دیں گے ایک سپون اس میں ہم نمک ملائیں گے سواد نسار آپ اس میں اپنا نمک ایڈ کر دیں اب اچھے سے ہم ساری سبجیوں کو ملا دیں گے اچھے سے چلائیں گے دوستو ویج بیریانی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اچھے سے اگر ویج بیریانی بن جائے اس میں ہم مٹر ایڈ کریں گے تو سبجی کی دال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کبھی کبھی سبجی دال نہیں من کرتا ہے تو جو بھی سبجیاں ہمارے پاس رہتی ہیں وہ سب ملا کے ویج بیریانی ہم بنا سکتے ہیں دیکھئے ہم نے تھوڑے در پر ڈھک دی تھی سبجیاں تھوڑی تھوڑی دیکھئے پانی چھوڑ دیا ہے سبجیاں دیکھئے پوری طرح سے ہماری گل گئی ہیں اور اچھے سے پک بھی گئی ہیں پانی بھی چھوڑنے لگی ہیں اس کے بعد اب ہم اس میں مسالہ ملائیں گے دو چمچ گرم مسالہ اس میں ملائیں گے گرم مسالے سے ویج بیریانی یعنی ویجیٹیبل رائس کا سواد بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ہم پرائی رائس مسالہ ایڈ کریں گے اس سے بیج بیریانی کا ٹیسٹ اور لک بھی بہت اچھا آتا ہے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اس میں ہم ٹیماتر ملا لیں گے مسالے کو اچھے سے پکا لیں گے اب ہم اس میں ساپ دھولے ہوئے چاول ملائیں گے چاول آپ پاسمتی رائس بھی لے سکتے ہیں یا پھر نورمل چاول بھی لے سکتے ہیں ابھی تو میں یہاں پہ نورمل ہی چاول لے رہی ہوں چاول کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے سبجیوں میں چاول کو مکس کرنا ہے اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے اس کو پھر سے ہم چلائیں گے تھوڑا سا ڈھکڑے سے پورا اچھی طرح یہ مکس ہو جاتا ہے اس میں ہم نے پہلے سے بھی سوادر نسار نمک ملا دیا ہے اب ہم اس میں کتنی ضرورت ہو اس میں ہم پانی ملائیں گے اب ہم ککر کو بند کر دیں گے ایک ہی سیٹی دلائیں گے ایک سیٹی میں ہمارا یہ بیچ بیڈیانی تیار ہو جائے گا جب کوکر کی سیٹی اچھے سے پوری پریشر نکل جائے تب ہم چیک کریں گے چاول ہمارا دیکھئے پک گیا ہے اب ہم اس میں فوڈ کلر ایڈ کریں گے فوڈ کلر کیسے ایڈ کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے پہلے سے ہی فوڈ کلر پانی میں تھوڑا سا گھول کے بنا کے پہلے سے یہ رکھ دیا اس طرح سے فوڈ کلر کو ملا کے دس منٹ کے لیے یا پھر پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی ملا کے چھوڑ دیا جاتا ہے ترنت اس کو مکس نہیں کیا جاتا ہے دیکھئے اب ہم اس کو مکس کریں گے دس منٹ بعد مکس کرنے سے پانچ منٹ یا دس منٹ بعد مکس کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کی ہاف چاول جو ہوتا ہے وائٹ رہ جاتا ہے اور ہاف کلر فل ہوتا ہے اس سے میرا ویج بیریانی جو ہمارا بنتا ہے وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اب ہم اس کو پروس لیں گے دیکھنے دیکھنے بہت دیکھنے بہت بہت سواد سواد اور تیسٹی ویج بیریانی تیار ہوا ہے اب ہم اس پہ ہرا دھنیا گارنش کر لیں گے ہرا دھنیا ویج بیریانی کا سواد بڑھ جاتا ہے اور گرم گرم ویج بیریانی سردیوں میں بہت اچھا لگتا ہے سردیوں میں لگ بگ آپ کو ہر طرح کی سبجیاں مل جاتی ہیں آپ ہی بنائیے ویج بیریانی اس طرح طریقے سے اور گرم گرم پٹا فٹ سرف کر کے کھائیے دوستو کیسا لگا ویج بیریانی کی یہ رسپی میں آشا کرتی ہوں کہ آپ وہ ضرور پسند آیا ہوگا